کیا یو اے ای کے ویزے جو ہیں وہ بین ہیں کیا ویزے بند ہیں کس کس کیٹیگری کے ویزے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اور کس کس کیٹیگری کے ویزے نہیں لگ رہے ہیں آج کی طریقے اندر کیا اپ ڈیٹس ہیں میرا نام افنان علی ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ڈھاگ ہوں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے گزارش ہے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ قائل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن سے آپ باخبر رہ سکیں اس ٹائم جو کورنٹ سچویشن ہے پاکستانی اور دیگر ایک کنٹری اور ہے ان کے ویزاز کی کیا کنڈیشن ہے کس کیٹیگری کے ویزے لگ رہے ہیں اور کس کیٹیگری کے ویزے نہیں لگ رہے ہیں سب سے میں فرسٹ افعال آپ کو بتاتا چنوں کہ اس ٹائم فری زون کے جو ویزے ہیں وہ اوپل ہیں آپ چاہے کسی بھی کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں لو کیٹیگری ہے لو پرفیشن ہے یا ہائی پرفیشن ہے آپ فری زون کا ویزا لے سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے جو ریکوائرمنٹس رکھی گئی ہیں وہ بلکل سمپل ہیں کوئی جو ہے ڈیپ لیس کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں اسی طرح جو ہے وہ کچھ کچھ لے پر ویزے بھی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے nا اب بین بھی نہیں ہے بند بھی نہیں ہے کوئی بھی کنچی کسی کنچی کو بین نہیں کرتا ٹھیک ہے بند بھی نہیں ہے اگر بند ہوتے تو جن لوگوں کے ویزاز لگ رہے ہیں ان کے بھی جو ہے نہ لگتے تو یہ اس ٹائم کرنٹس سچیویشن ہے اسی طرح جن لوگوں کے پاس ڈگری ہے ان کے جو ویزے ہیں وہ اپرووڈ ہو رہے ہیں البازہ ہر ایک کا جو ہے ویزا لگ رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے ویزے تو نکل رہے ہیں اپروفڈ ہو رہے ہیں لیکن ویزا ڈیشو کم ہے اچھا اب جو ریکوائرمنٹس انہوں نے رکھی ہیں ڈگری کے حوالہ سے اگر وہ کوئی پوری کرتا ہے تو دیفنیٹلی اس کا ویزا لگے گا باقی جو لو پرفیشن ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کا اگر ویزا نہیں لگا تو آپ اس حوالہ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کس ٹریول ایجنسی سے یہ ویزا لے رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم جو کنڈیشن ہے کمپنی خود آپ کو ویزا سپونسر کر دی ہے کمپنی اگر اپلائی کرے تو اگر اس کو سسٹم اسپٹ کر رہا ہے تو دیفنیٹلی آپ کا لو پرفیشن کا ویزا بھی نکلے گا جبکہ کمپنی خود ہی اپلائی نہیں کر رہی تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے آپ کے ویزا کے نا لگنے کی دوسری ریزن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اکثر ہم ٹریول ایجنسیوں سے یا ٹریول ایجنس سے ہی ویزا جو ہے لیتے ہیں چاہے آپ لو کٹیگری کا لے رہے ہیں چاہے ہائی کٹیگری کا لے رہے ہیں تو اس ٹریول ایجنسی پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹریول ایجنسی کا جو ریکارڈ ہے وہ یو اے ای میں کیسا ہے اگر تو اس کا ریکارڈ اچھا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ویزا نکلے گا اگر اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ویزا نہیں نکلے گا اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ سم کیسز میں آپ اگر بینٹ سی ٹی سے ہیں تو اگر کسی اچھی کمپنی کسی اچھی ایجنسی سے آپ ویزا اپلائی کرواتے ہیں تو آپ کا ویزا وہ نکلے گا کیونکہ ان کا ریکارڈ اچھا ہے لیکن اگر آپ جو ہیں بینٹ سی ٹی سے ہیں کسی لوہ کنٹریز جو تو یہ صورتحال ہے دوستو اس ٹائم جو کرنٹ سیچویشن ہے اس حوالہ سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوگی میں آپ کو بتاتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ نکس ویڈیو کے نوٹیفکیشن سے آپ بخبر نہیں سکے امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ